دوستو میں آپ کو آج کارڈنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ انسٹاگرام اور فیس بک پر جتنے بھی کارڈر نام سے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ سارے فیغ ہوتے ہیں ان میں سے صرف دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ لوگی اوریجنل ہیں اور یہ کام بالکل الیگل ہیں اور اس کام سے بہت ہی لوگوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کارڈنگ کروا کہ کسی سے سستے پرڈرک لے سکتے ہیں لیکن دوستو انسٹاگرام فیس بک پر واتس اپ ان پر جتنے بھی کارڈر ہیں وہ سب فیک ہیں یہ صرف آپ کا پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں یا آپ سے پیسے لے لیں گے اس کے بعد میں آپ کا تھوڑا پیسہ جائے گا تو آپ سے وہ بولیں گے کہ تھوڑا اور دیجئے سو دیجئے ہزار دیجئے ون کے دیجئے ٹو کے دیجئے تو دوستو آپ کو دینے پڑتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا پیس پیسہ گئے تو تھوڑا اور دے کے دیکھ لے تھا کہ آپ اتنا پرڈرکٹ آجا ہوئے لیکن دوستو پرڈرکٹ نہیں آئے گا آپ کے پاس میں اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے میرے فرینڈ کے ساتھ میں ہوا تھا یہ دیکھیں آپ اس نے بھیجا ہائے کینن فائیو ڈی مارک فور کتنے کا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کینن فائیو ڈی مارک فور ہوتا ہے کیا یا وہ بے کوف بننے کا ناٹک کر رہا ہے اس نے کہا آفٹر ڈسپیچ 4 کے لوں گا یہ دیکھیں ٹریکنگ نمبر دوں گا اس کے بعد پیسے 4 کے برو کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے کیا یہ دیکھیں لوگ دوستو یہ آپ کو پاگل بنائے گا کہ میں ریپ ہو چکا ہوں چھ سات بار کہ مجھے ریپ کر لیا کیش آن ڈیلیوری نہیں دیتا ہوں میں اگر فیک لگ رہا ہوں تو کوئی فیک کارڈر ڈسپیچ کے بعد پیسے نہیں لیتا ہے دوستو یہ ایسے آپ کو پاگل بنائے گا اور بولے گا کہ ٹریکنگ نمبر دے دوں گا لیکن دوستو وہ ابھی تک میں نے بھی نہیں دکھا ہے کہ وہ ٹریکنگ نمبر فیک ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ایمیزن پہ دوستو آپ بینہ ای میل کے اور بینہ ریجسٹر نمبر کے ٹریک نہیں کر سکتے اپنا کریئر بلو ڈیٹ ایر ایم ایکس ایسی کمپنی میں جب کریئر آتا ہے ایمیزن سے تب آپ کر سکتے ہیں لیکن ایمیزن خود کی کریئر کمپنی ہے اس میں بھیجتی ہے اپنا اوڈر آپ ٹریک نہیں کر سکتے اپنا اوڈر اس لئے وہ ایمیزن سے کرتا ہے میں نے اس کو کیمرے کی فوٹو بھیجی تھی میں دوست نے کہاتا ہوں اس سے کی یہ مانگا کے دیکھتے ہیں ایک بار اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہائی پرائز ہے پچاس کے سمتنگ کا مگار ہے وہ میں نے سوچا ہوگا تین لاکھ کا ہے ڈیلیور کے بعد چودہ کے لوں گا اس کی سی سی بہت مہنگی آتی ہے یہ دیکھیں دوستو وہ اس طرح سے بات کرے گا کہ آپ کو لگے گا ہاں ٹھیک ہے صحیح میں بالکل ہی کارڈر ہے یہ دیکھیں کوئی سے بولے گا نہیں میں تیر کوئی تیسے کم میں دیا ہوں مطلب کسی سے بولنا مت کہ میں نے تیسے ہستے میں آپ کو دیا ہے تاکہ آپ دوستو سوچو مطلب یہ سائیکل ہوتی ایسی لگاتا ہے کہ آپ اس طرح سے بات کرے گا آپ سے کہ آپ کو لگے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈریس نہیں دیا آپ نے دوستو پہلے اس نے 4K 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 بولے تھے اس نے ڈیسپیچ کے بعد میں 4K 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 ایڈریس پیچ 5K یہ دیکھیں آپ سے ایسے بولے گا بھائی پلیس پلیس ہو جائے اس کے بعد پلیس آپ کینسل کرنے کی مت بولنا بھائی میرے پیسے ڈوب جائیں گے ورنہ آپ پیسے ہی نہ دو بھائی پلیس یا لے لینا پرڈکٹ پلیس بھائی اس طرح سے بات کرے گا مطلب ایک دم آپ کو بلکل ایسا لگے گئی نہیں کہ یہ فیک ہے دیکھیں دوستو اب اس نے کیا کہا بھائی 3K سے کم میں نہیں لے پاؤں گا میرے کو دوسرے کارڈر بھی پلیس کرنے اس نے بعد میں کہا کہ 3K دے دینا تین ازار ڈسپیچ کے بعد میں مرد فرینڈ نے کہا اس کو بھائی سکرین سوٹ اور سکرین ویڈیو بھیجنا پھر اس نے کہا اسکرین ویڈیو کہاں سے بھیج ہو بھائی ایس ایٹ پلس چلا رہا ہوں پھر اس نے دوستو یہ بھیجی تھی ایس ایٹ کی سکرین سوٹ دوستو اس نے ایس ایٹ لیا ہے اپنے لئے لیکن پھر اس نے سوچا کہ ایس ایٹ لیا ہے تو ایس ایٹ کی فوٹو وغیرہ ڈال کے لوگ کو کارڈنگ کے لئے مطلب ایک کو بناتا ہے یہ دیکھو دوستو اس نے فوٹو بھیجی تھی ہے یہ دیکھو اس کی ایک پوسٹ تھی اس پہ یہ کمنٹ آیا تھا کہ کوئی کارڈنگ نہیں آتی رپر ہے یہ والی فوٹو دوستو یہ فوٹو اس نے OLX سے لی تھی OLX میں میں نے جا کے دیکھی تھی یہی کی یہ فوٹو تھی OLX میں یہ باقی کی چار فوٹو جو ہے تین فوٹو یہ چاروں فوٹو OLX سے لی گئی ہے اگر آپ اس کو فوو نام کا ایک اپ ہے اس سے اس فوٹو کو نیٹ پہ سرٹ مانیں گے گوگل پہ تو آپ کو یہ فوٹو مل جائے گی OLX پہ پھر میں نے اس سے کہا تھا میں اور میرے فرینڈ دوستو ساتھ نہیں تھے جب ہم اس سے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا اس کو کہ یہ کمنٹ کیا ہے تو اس نے کہا بھائی یہ فیک کارڈر ہے ایسی کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو کتو کارڈنگ آتی نہیں اور دوسرے کو بھی فیک سمجھتے ہیں دوستو دیکھی پھر میں نے اس کو اپنا پیٹی ایم بیلنس بتایا تھا پیٹی ایم بیلنس دوستو یہ فیک ہے یہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایڈیٹ سے بنایا تھا پھر اس کو دکھایا پھر دوستو اس نے اپ ڈیٹ بھی جاتا فوٹو یہ والی دوستو اس کے پیٹی ایم کے نمبر ہے نام دوستو اس کا کارڈنگ ویتاوٹ ایڈوانس اس نے مجھے تو بلوک کر دیا ہے لیکن دوستو آپ اس سے دور رہیے گا اس کو کوئی کارڈنگ وغیرہ نہیں آتی اور آتی بھی ہوگی تو دوستو یہ بہت ہی فیک کارڈر ہے یہ لوگوں کے لوگوں سے لوگوں کے لئے کارڈنگ کرتا نہیں ہے بات یہ پیسے ان سے لے لیتا ہے اور ان کو پروڈکٹ نہیں دے گا اور اگر آپ نے تھوڑے سی پیسے دے دیئے تو یہ اور مانگے گا اور پھر آپ یوں سوچو گے کہ اتنے گئے ہیں تو تھوڑے اور دینے میں کیا ہے تو آپ اور دے دوگے لیکن آپ کا دوستو پروڈکٹ کبھی نہیں آنے والا چھوڑو دوستو ان کو اپن سب سے نیچے چلتے ہیں دوستو یہ آپ کو بولے گا کہ آپ رپر ہو پیسے نہیں دے رہے ہو لیکن آپ ان کو پیسے مت دیجئے گا یہ آپ کو ایسے بولے گا کہ آپ رپر ہو وغیرہ یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو سکرین سارٹ باتا ہوں جو پیسے دیئے ہیں میں نے پہلے اس نے تین ازار بولیتے دوستو میں نے اس کو دیئے تین ازار کارڈنگ ویٹھاوٹ ایڈوانس ٹھیک ہے دوستو یہ رہے نمبر اب ایک بار ملا لیجئے گا نمبر اس نے اپ ڈیٹ بھیجا اب اس نے کیا کہا کہ تین کے دیئے بھائی تنہیں چار کے کا بولا تھا بھائی دوستو اس نے تین ایک کا بولا تھا اب یہ پلڑ گیا اپنی بات سے کہ چار کے بولا تھا میں نے کہا اوپر جا کے دیکھ میں نے اس کو سکرین سارٹ بھیجا تو کہہ ون کے اور دو بھائی چیٹ مت کر یار ایک کے اور دو ارے یار بھائی فور کے لیتا ہوں یار بھائی ون کے دو یار آپ سوری میں نے بولا تھا تین کے دے دو گے کیا ون کے دو بھائی سوری یار یہ نمبر فٹ دیئے کا ون کے بھیجو بھائی اس ٹپ ایسے آتا ہے کیا کلیر نہیں ہے دوستو پھر یہ اس نے بھیجاتا ہے ایک ڈیلیوری ہو چکی ہے پھر دوستو یہ پھر اپنی بات سے پلڑ گیا اس نے بولا بھائی ون کے بھیجو نا پھر اس کو ون کے اور بھیجے پھر دوستو اس نے واپس کا ون کے اور دو یار ارجنٹ ہے پلیز فور کے ہی دیا دوستو اگر آپ کو یہ پڑھ نہیں تو آپ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو یہ دیکھیں اس نے نام بھی چینج کر دیا وشال نمبر وہی ہے ہزار روپے اس کو اپس بھیجے پھر دوستو جدن ڈیلیوری ہونے والی تھی اس نے کہا کہ ڈیلیوری ہونے والی ہے نمبر ڈیلیوری بھائی جب کال کرے گا تب میں تجھے نمبر دے دوں گا پھر دوستو اس نے کہا کہ سو روپے اور بھیج پھر دیکھیں دوستو اس نے کہا دو سو آٹ سینڈ کر پی ٹی ایم دو سو دو سو دے دوستو بیج بھائی پھر اس نے کہا دوستو کی ایمیل اور رجسٹر نمبر بھی دے دوں گا میں ترکو دوستو اس نے ایک ایمیل دیا تھا میانگ تھاکو سکس سکس فائف ایڈ ڈگریٹ جی میل ڈاٹ کوم جل اس کو میں نے ایمیزن پر سرچ بارا میں نے سوچا فارگوٹ پاسورڈ کر کے دیکھ لوں گا یا کچھ بھی ایک بار دیکھ لیتا ہوں اس نام سے اکاؤنٹ بھی ہے کہ نہیں دوستو ادھر لکھایا دے رواز نو اکاؤنٹ اس ایمیل پتہ نہیں کچھ لکھا ہوا ہے دوستو پھر اس نے کہا دو سو دو پھر میں نے کہا تھا کہ سو سے ایک بھی روپے زیادہ نہیں بھائی دو سو سے کیا ہو رہا ہے پھر اس نے کہا کہ دو سو نہیں دے پا رہے ہو پھر باقی کے پاسے کہاں سے لاؤ گئے کہ دوستو کے لئے منع کر رہا ہے پھر اس نے کہا کہ تم آفیس چلے جاؤ اور وہاں جا کر پک کر لو دوستو اس میں آرڈر جو بک کیا گیا تھا وہ آیان سنگھ نام سے آرڈر بک کیا گیا تھا جبکہ ہمارا نام کچھ آدھر کارڈ وغیر میں جو نام ہے وہ الگ ہے تو ہم آدھر کارڈ لے کے جانے سکتے تھے اس لیے ہم آدھر کارڈ لے کے جانے سکتے اور آپ ریل نام سے بک کریں گے آرڈر تو کسی بار کبھی بھی اگر انکوائی اگر ہوئی جس بندے کا سیسی ہے کوئی ہے یہ جس کا بھی کچھ بھی ہیک وغیر ہوتا ہے وہ اگر کمپلینٹ کرے گا یا امیزن نے کبھی گوھر کیا وغیر ہے کچھ بھی ہوا سائی بھائی کرائیم نے گوھر کیا تو دوستو آپ فض سکتے ہیں جیسے اگر آپ آفیس چلے گئے آفیس میں کیمرے لگے میں ہوتے دوستو تو وہ دیکھ لیں گے اس ٹائم پورٹر گیا تھا تو وہ اس ٹائم پر چیک کریں گے کیمرے اور آپ فضائیں گے کیمرے میں آپ کی فوٹو آ جائے گی اور آدھر کارٹ تو آپ نے دکھایا یہ دوستو تو وہ بھی اس سے آپ پکڑی جائیں گے ہے اب اب دوستو دیکھیں اس نے تین سو دے بولا ہے پہلے دوستو مانگ رہا تھا تین سو دے تب دے دوں گا ایمیل اور ریجسٹر نمبر بار بار دوستو آپ کو بولے گا بھائی ریپ نہ ہو جاؤ اس لئے ڈر ہے میرے کو دوستو اس نے چار کے بولتے ہیں آفٹر ڈسپیچ لیکن اس کو میں نے دیا ایک کون سو روپے پھر اس پلڑ گیا پھر اس نے کا تین سو نہیں دے سکتے آپ تو پندرہ ہزار کیسے دو گے ڈیلیوری کے بات دالے پھر میں نے سکا کہ ڈسپیچ بات ہوئی تھی کہ ڈسپیچ کے بعد چار ہزار باقی دینے پھر دوسرے آپ کو دھمکیا دے گا کی بھائی سمجھ تین سو دیا میں ایمیل ریجسٹر نمبر دے رہا ہوں بھائی تین سو نہیں دے پر اپندرہ کے کیسے دے گا بھائی ریپ مت کرنا یار یہ دیکھیں دوستہ اس نے میں بھیجاتا میانگٹاکول 658 ڈیریجی میل ڈاٹ کوم فیک ایمین رہی ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے اب دو دیکھو دوستو یہ پانچ سو پہ آگیا پانچ سو دو ریپ مت کر فالتو کی باتیں کرے گا دوستو یہ دیکھو تیری جی ہے فیک یا ایک باتہ باتہ دے ایک پک دے لڑکیوں کی تیرے ساتھ دوستو اس کو کوئی پک وک مت دینا بلیک میل بھی کر سکتا ہے آپ کو دیکھو دوستو پانچ سو دو اب تین سو نہیں دے پا رہا ہے اب اس نے کہا دوستو پانچ سو دے تب ریپلائی دوں گا تب ہی کچھ انفرمیشن دوں گا دوستو یہ آپ سے تھوڑے تھوڑے کر کے زیادہ سے زیادہ پیسے لوپ نہیں کوشش کرے گا لیکن اس کو ایک روپے بھی مت دینا اب اس نے کہا اچھا سن کتنے دے دوگی یہ بتاؤ چار سو سے کم نہیں لوں گا تین سو ہی دے دے اب دیکھو دوستو سیدھا ون کے پہ آگیا بھائی ون کے دو اور نہ مت لو بھائی ون کے دو نہٹک کر رہے ہو ویسے بھی بیس کر رہے ہو تم بیس کر رہا ہو تم سے ٹائم ویس مت کرو آپ بھائی ون کے دے دو گے تب انفرمیشن دوں گا انسو سائٹی یوں آر ایپر ریپر ہوتو یہ دوستو دیکھیں اس نے اپنے لئے فون لیا تھا اس کی فوٹو آئی ہے دوستو اس نے اپنے پروفائل میں بھی فوٹو ڈال دکھی ہے سیمسنگ گائلیکسی نوٹ 8 کی اب دیکھو دوستو یہ تین سو آگیا تین سو دے گا یہ دوستو دیکھیں میں نے اس کی ڈھونڈا تھا لیکن دیکھو we can not find an account with them with that email address یہ دیکھیں دوستو یہ ایمیل ڈالاو ہے پاگل بنائے گا دوستو یہ آپ کو کہ دیکھو آگیا کال میرے پکا ہوں جلدی لے لو جلدی دے دو پیسے وغیرہ لیکن آپ کو دوستو اس کو پیسے نہیں دینے دوستو میں نے اس کو ایک بار پیمنٹ کیا تھا سو روپے سوچا تھا میں اس کو سو روپے کرو پیمنٹ لیکن اس کی limit ختم ہو گئی تھی money can not be transferred as the receiver as raised is a limit can not تو دوستو اس نے کہا ایک منٹ روک دیکھئے problem آ رہی تھی ہے اس لئے بولا ترکو اب اس نے کہا دوستو چار وجہ تک یا ساڑھے تین تک ویٹ کر پھر دوستو اس نے دوسرے نمبر دیئے تھا میرے کو یہ دیکھئے دوستو دوسرے نمبر اس کے اس نے کہا کیس پہ سو روپے بھیج دے چلدی دوسرے نمبر اس کے لئے بھیج دوستو دیکھے دھمکی دے گا سو دے رہا ہے کنی سو میں نٹک دے رہا ہے سمجھ گیا رہے تو ریپ پر ہے دوسرے نمبر اس کے لئے بھیج دے رہا ہے ملتا ہے اب دوستو اس نے کہا ہے بھائی دو سو لوں گا نمبر تبھی ملے گا سون دے رہا تھا کلب کیا ہوا سون دے بھائی مطلب ہے اب تو سون دے رہا ہے یا نہیں دوستو پھر اس نے بلوک کر دیا مجھے دوستو آپ کسی بھی کارڈر کی بات میں مت آئیے سارے کارڈر فیک ہوتے ہیں آپ سے صرف پیسے لوٹیں گے یا آپ کو کچھ نہیں دیں گے آپ سوچتے ہیں کہ سستے پروڈکٹ مانگا لوں گا پھر بعد میں ان کو الیکس پر بیس دوں گا لیکن دوستو ایسا نہیں ہوگا یہ پروڈکٹ آپ کے باس نہیں آئیں گے آپ کو کچھ نہیں کر